موسیقی آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ مدینہ آنے کے بعد تقریباً یعنی جب حجت الویدہ سے واپس آ گئے تھے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کی تقریباً تیویس سالہ زندگی گزری تھی تو تیویس سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج درفوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھا دیا اس پر اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہے آپ اس دوران بعض وفوت کا استقبال بھی کیا تھا جیسے پچھلے ہم نے بتایا تھا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہمہ کو سات سو فوجیوں کے ساتھ تیار بھی کیا اور علاقہ بلخہ اور داروم کے فلسطینی سرزمین کی طرف روانہ کیا یہ لشکر روانہ ہوا ہی تھا تقریبا مدینہ سے کچھ تین میل دور مقام جرف میں خیمزن ہوا تھا کہ وہی پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے مطالق تشویشناک خبریں سنی خبروں کا سننا ہی تھا کہ وہ وہیں رک گئے اور انتظار کرنے لگے اللہ کی طرح جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے آپ صحتیاب ہوتے ہیں یا پھر کیا ہے وہ انتظار کرنے لگے آپ کے اللہ کے حکم کا پھر اللہ کا فیصلہ تو یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو یہ لشکر پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل دخلافت کی پہلی فوجی محم خرار پایا تو یہ تھا ایک چھوٹا سا عثمان بن زائد رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کی جانب کیسے جا رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کی اقوال و افعال میں دنیا سے رخصت ہونے کے آثار نمائع ہونا شروع ہو چکے تھے جیسے آپ نے دسمی سال رمضان میں بیس دن اعتقاب فرمایا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ نے دو مرتبہ خوران کا دور سنایا آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے آپ نے سرگوشی کی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آہستہ سے کہا کہ اے فاطمہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے اب میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے اپنے رب کی طرف جانا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی پھر آپ نے فرمایا پھر سرگوشی کی اور پھر فرمایا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے ملنے والوں میں سے رہو گی تو یہ سن کر آپ مسکرہ اٹھیں اور ایک واقعہ یہ ہوا پہنو کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وسیعت کرنے کے بعد فرمایا اے معاذ غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاخات نہ کر سکو گے اور میری اس مزید اور میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے یہ سننا ہی تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے اور آپ نے حجت الودا میں بھی کئی مرتبہ کہا کہ غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا ایسے آپ نے کئی مرتبہ دہر آیا حجت الودا میں اور ایک بات جو میں نے آپ کو پچھلی درست میں بتائی تھی علیوم اکملت لکم دینکم والی آیتیں جو نازل ہوئی اور سورہ ازاجان اصول اللہ جو نازل ہوئی تو ان آیتوں کا ان اس سورت کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اس محم سے فارغ ہو چکے ہیں جس مقصد سے آپ کو بھیجا گیا تھا اور اسی وضع سے اس حج کا نام حجت الودا رکھا گیا کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الودا کہا تھا بہنوں سفر کے اوائل میں یعنی گیرہ ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہدہ کے لیے اس طرح دعا کی کہ گویا آپ زندوں اور مردوں دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رہوں اور تم پر گواہ ہوں میں واللہ اس وقت اپنے حوز کوسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی گویا واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے واللہ مجھے اس چیز کا خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں لگ جاؤ گے اللہ اکبر واقعیتاً بہنوں آج کا دور وہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگ ہوئی کہ اللہ کے رسول کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے ایک دوسرے سے تم آگے بڑھنے میں یعنی آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ آپ کے امتی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور میں لگ جائیں گے اور اللہ کو بھول جائیں گے اللہ اکبر یہ الفاظ صحیح بخاری میں آئے ہیں اور اس طرح ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقی غرقت تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لئے دعا مغفرت فرمائی اور فرمایا ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں اور ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے تھے اور جب واپس آئے تو کہا کہ پہلے تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ نے اپنے سر میں درد کی درد سر کی تکلیف کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ اے عائشہ میرا بھی سر بہت زیادہ دکھ رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدہ تھی آپ اس کے باوجود باری باری سا بیویوں کے پاس جاتے یہاں تک کہ جب مرض شدید ہو گیا تو اس وقت حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے رضی اللہ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا کل کہاں رہوں گا آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے منتظر تھے تو ازواج و متحرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہے رہیں چنانچہ آپ نے حضرت فضل بن عباس اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی گھر منتقل ہو گئے جب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر سات مشکیز پانی ڈال دو جس کا بندن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو کچھ وسیعت کروں اور ان سے کچھ باتیں کروں چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے اسی طرح کیا ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے آپ پر پانی ڈالا جب پانی ڈالا جا چکا تو آپ نے کہا کہ اب مجھے جانے دو پھر آپ لوگوں کی طرف تشریف لے گئے انہیں نماز پڑھائی اور خطاب کیا اور اس خطاب میں آپ نے منجملہ باتوں کے کچھ باتیں جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے تو تم لوگ خبروں کو مزید ہرگز بھی نہ بنانا میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں اور فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیا پھر مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بتھ نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے اور پھر ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اپنے خصاص یعنی زادتی کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کیا کہ اگر میں نے کسی پر زادتی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے انصار کے مطالق پھر خیر کی وسیعت کی اور جب یہ اعلان کیا تو اس اعلان کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال تم جاؤ اور مدینے میں اعلان کرا دو کہ جس کسی کا حق مجھ پر ہے وہ مزید نبی میں آ کر اپنا حق لے لے تو مدینے کی لوگوں کو یہ اعلان سننا ہی تھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مدینے میں ایک کھرام مچ گیا آپ نے کہا کیا کہا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جب ان کو شدید بخار تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب کا معلوم تھا کہ آپ کو شدید بخار ہے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ اب جو جو مجھ سے کچھ حق لینا ہے مجھ پر کسی کا کوئی حق ہے تو آئے اور مجھ سے لے لے اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے تو آئے اور مجھ سے اس کا بدلہ لے لے جزی بلال رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان فرمایا مدینے میں ایک کھرام مچ گیا سارے لوگ مزید نبی میں جمع ہو گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے آنکھوں میں آنسو تھے دل بے چین تھے بے قرار تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کو اس قدر تیز بخار تھا کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہوا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں تمہارا اگر کوئی حق مجھ پر ہے تو وہ مجھ سے آج ہی لے لو میں نہیں جانتا کہ میں اپنے رب سے خیامت میں اس حال میں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے خیامت میں اس حال میں ملوں کہ کسی شخص کا حق مجھ پر باقی رہ گیا ہو یہ سن کر صحابہ کرام کا دل تڑپ اٹھا مزید نبی میں آنسوں کا ایک سیلاب بہ پڑا صحابہ کرام رو رہے تھے لیکن زبان خاموش تھی کہ اب ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے اصحاب کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا اے لوگو ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے کل نفس زائقت الموت میں جس مقصد کی تحت اس دنیا میں آیا تھا وہ پورا ہو گیا ہم لوگ کل قیامت میں ملیں گے ایک صحابی کھڑے ہوئے روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام عکاشہ تھا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا حق آپ پر باقی ہے آپ جنگ احد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا کوڑا میری پیٹ پر لگ گیا تھا میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں اللہ اکبر یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کوڑا مار لو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ نہ لو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے بدلہ لے لینے دو اس کا حق ہے اگر اس نے میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں میں کیا مو دکھاؤں گا اس لیے مجھے اس کا حق ادا کر دینے دو آپ نے کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کو دیا اور کہا کہ تم مجھے کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ منظر دیکھ کر بے تحاشہ رو رہے تھے حضرت عکاشہ نے کہا اے اللہ کے رسول میری پیٹ اس وقت ننگی تھی جس وقت یہ کوڑا مجھے لگا تھا یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتے مبارک یعنی چادر ہٹائی اپنے پیٹ پر سے اور کہا کہ لو میری پیٹ اور کوڑا مار لو حضرت عکاشہ رضی اللہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو دیکھا تو کوڑا چھوڑ کر جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ فدا کا اوبی و فدا کا امی میرے ماں باپ آپ پر خوربان میری کیا مجال کہ میں آپ کو کوڑا ماروں میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کی پیٹ مبارک پر لگی مخار نبوت کو چوم کر جنت کا حقدار بن جاؤں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تم نے جنت واجب کر لی سبحان اللہ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کئی ایسے واقعات پیش آئے جو دلوں کو دہلا دینے والے ہیں اور اپنے ایمان کو مزین کرنے والے ہیں سبحان اللہ تو بہرحال یہ کہ ایسا منظر تھا اور آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آگے اگلے درس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ محبت عطا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جنت میں انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیعت فرما رہے تھے اس وسیعت میں آگے جو آپ نے فرمایا جیسے ہم نے پچھلے ایک واقعہ کے ساتھ اپنا درس کا اختتام کیا تھا حضرت اکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور مزید وسیعت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کی وسیعتیں دیکھتے ہیں جیسے مزید وسیعت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس بوڑے کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے اور یہ بوڑا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان یہ کیا بات ہوئی لوگ اس طرح کہنے لگے لیکن چند دن بعد یہ واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب میں سے صاحب علم تھے اس طرح کہا صحابہ نے بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ان کے دروازے کے سوا مزید میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا یہ بدھ کے روز کی بات ہے جمعیرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی آپ نے فرمایا لاو میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے اللہ کی کتاب تمہاری لئے کافی ہے اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور وہ شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو شور مچنے لگا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ اسی دن آپ نے وسیعت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دیا جائے اور وفوت کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاقید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے وہ ہے کتاب اللہ اور میری سنت اور بہنوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرز کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے لیکن اس دن یعنی جمعیرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرز میں تقفیف ہو جائے کمی ہو جائے پھر اٹھنے لگے تو غشی تاری ہو گئی چکر آ گئی اور پھر جب افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی پھر تیسری بار بھی غسل فرمایا پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی تاری ہو گئی آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھی جا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ اس وقت سے وقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد سترہ ہے ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا کچھ طبیعت آپ کی ٹھیک ہوئی چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان زہر کی نماز کیلئے تشریف لائے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے آپ کو ان کے بائیں دانی بٹھا دیا گیا چنانچہ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اختداء کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کیے آپ کے پاس سات دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا اور ہتیار مسلمانوں کو حبا کر دیا رات آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلائیا کہ اپنی کپی سے تھوڑا سا ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو یعنی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن تھا دوسرے دن آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں اس وقت گھر کا یہ حال تھا کہ چراغ میں جلانے کیلئے گھی تک نہیں تھا تیل تک نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ایک یہودی کے پاس تیس سا یعنی تقریباً پچیتھر کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی تو وہ بھی وسیعت فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں وہ چیز ہے پھر آپ سنوار کی صبح یعنی پیر کے دن صبح ابو بکر صدیق لزیرہ نماز پڑھا رہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اس پر ابو بکر صدیق ایڈیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لئے تشریف لانا چاہتے ہیں بخول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کے چاہا کہ نماز ہی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں جیسے وہ چاہنے وہ یعنی آپ کی مزاس پرسی کے لئے نماز توڑ دیں ایسا لگتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز کو پوری کر لو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اسی دن یعنی ادھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کی شدت دیکھی تو بے ساختہ پکار اٹھیں وَا قَرْبَ عَبَاهُ حَائِ عَبَاجَان کی تکلیف حَائِ عَبَاجَان کی تکلیف یعنی اس وقت وہ دن بہت تکلیف میں تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی حالت تھی اور بہت تکلیف میں تھے تو اس دن بھی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں وَا قَرْبَا حَائِ عَبَاجَان کی تکلیف آپ نے حضرت حسن الحسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر چوما اور ازواج متحرات کو بلا کر وعظ و نصیحت کی اور ادھر لمحہ بمل لمحہ تکلیف پڑھتی جا رہی تھی اور زہر کا اثر بھی ظاہر ہونے لگا آپ کو یاد ہے نا پچھلے درس میں میں نے بتایا تھا کہ غزوہ خیبر میں آپ کو زہر کھلایا گیا تھا ایک بکری کے دست میں زہر ملا کر یہودین نے آپ کو کھلا دیا تھا چنانچہ آپ اس کے علم کی شدت یعنی اس کی تکلیف اب محسوس کر رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ مجھے وہ زہر کی شدت اب مجھے محسوس ہو رہی ہے آپ نے چہرے پر اپنے چادر مبارک ڈال لی جب سانس پھولنے لگتی تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے اسی حالت میں آپ فرمایا کرتے یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو انہوں نے اپنے امبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا مصد یہ تھا کہ ان کو امت کو اس جسے کام سے روکنا تھا اور بارہا فرما رہے تھے کہ سرزمین عرب میں دو دین نہ باقی رہنے دیے جائیں یہ آخری ارشاد اور وسیعت تھی اور آپ نے لوگوں کو فرمایا اس کے بعد کئی مرتبہ یہ الفاظ فرمائے اصلاہ اصلاہ وما ملکت ایمانکم اصلاہ اصلاہ وما ملکت ایمانکم نماز نماز اور تمہارے زیردست یعنی لونڈی غلام پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارہ دے کر ٹیک لیا اسی دوران ان کے درمیان ان کے بھائی عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عبد الرحمن بن عبی بکر آئے تو ان کے پاس خجور کی تازہ شاخ کی مسواق تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسواق کرنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر نہائیت اچھی طرح مسواق کی آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے کو پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کے لئے سختیاں ہیں آپ کو پتا ہے بہنوں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ساری امت کو جو موت کے وقت تکلیف ہونے والی اللہ مجھے دے دے میری امت اس کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ اکبر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد بارک و سلم پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی نگاہ چھت کی طرف بلند کی دونوں ہوتوں پر کچھ حرکت ہوئی حضرت عائشہ رضیرہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہدہ صالحین کے ساتھ جنہ تنہیں انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلا میں پہنچا دے اے اللہ رفیق اعلا اے اللہ رفیق اعلا اے اللہ رفیق اعلا یہ بات آپ نے تین مرتبہ دہرائے اور روح پرواز ہو گئی ہاتھ چھک گیا اور آپ رفیق اعلا سے جا ملے یہ پیر کا دن رفیق الاول کی بارہ تاریخ اور ہجرت کا گیاروان سال تھا اس وقت آپ کی عمر ترشت سال پوری ہو چکی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی کے ہم نے پچھلے درس میں جو دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلا کے پاس جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا انتقال ہو چکا آپ دنیا سے پردہ فرما لیے اس حادثے کو صحابہ اکرام نے یعنی جس طریقے سے یعنی جو اثر لیا صحابہ اکرام نے تو وہ تاریخ میں کئی مشہور واقعات آگئے جیسے پہلے تو اس حادثے کے خبر ایسے پھیل گئی جیسے کوئی بجلی کی تیزی کی طرح سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا سننا ہی تھا کہ صحابہ اکرام کی دنیا تاریخ ہو گئی قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے چنانچہ انہوں نے کہا کہ کوئی دن اس دن جیسا تابناک اور بہتر نہ تھا جس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے جس دن آپ مدینہ تشریف لائے تھے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ جس دن آپ آئے تھے وہ دن کوئی دنوں میں اس دن جیسا کوئی دن نہیں تھا تابناک اور بہترین اور آج کے دن جیسا تاریخ اور قبی کوئی دن ہم پر نہ آیا کہ جس میں آپ نے وفات پائی تھی تو صحابہ اکرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو ادھر حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ آپ مزید میں کھڑے ہو کر فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اسے مار دوں گا اور فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنان نہ کر لے اور ہر شخص کو جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہے گا کہ آپ وفات پا گئے تو میں انہیں قتل کر دوں گا انہیں کاٹ دوں گا تو اللہ اکبر اتنا یعنی اپنے تقریباً صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپے سے باہر ہوئے جا رہے تھے صحابہ کرام کی گرد صحابہ کرام بعض صحابہ کرام تو عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی گرد مزید میں حیرت اور غم کی تصویر بنے ہوئے موجود تھے جب حضرت ابوبکر صدی خردی اللہ آپ کا معاملہ تو ایسا تھا حضرت ابوبکر کا کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں کمی دیکھی تو آپ سنح نامی ایک مقام تھا جہاں پر آپ آپ کا مکان تھا وہاں پر آپ چلے گئے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت صبح میں تھوڑی بہتر معلوم بھی تھی انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے آئے اور اتر کر مزید نبوی میں داخل ہوئے لوگوں سے کوئی بات نہ کی سیدھے حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا آپ کا جس میں مبارک دھاریدار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا انہوں نے چہرے مبارک کھولا اسے چوما اور روئے خوب روئے پھر فرمایا میرے بابا آپ پر قرمان اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور برابر اسی طرح پکار رہے تھے کہ نہیں محمد کوئی یہ نہیں کہنا کہ محمد وفات پا چکے صلو اللہ علیہ وسلم اور بارہار تحل رہے تھے مزید نبی کے سحن میں اور بیٹھ نہیں رہے تھے جب حضرت عبو بکر صدیق علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر تو وہ نہیں بیٹھے تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ ان کو چھوڑ کر ممبر کے پاس آگئے اور ممبر کے بازو کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کیا تو صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آگئے اور حضرت عبو بکر صدیق علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد من كان منكم یعبد محمدًا من كان منكم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان منكم یعبد الله فإن الله حی لا يموت قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئم مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبائه فلن يضر الله شئیًا وسید زی اللہ الشاکرین سورہ علی مران کی آیتیں انہوں نے دلاوت فرمائی اور جو قدمے میں پہلے کہا کہ من كان منكم یعبد محمد اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا یہ مقصد کیا تھا بتانے کا کہ نبی نبی ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقتنی عبادت ہوتی ہے کسی شخص کی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے اگرچہ کہ وہ نبی محمد ہی کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ کا یہ ارشاد یاد دلایا صحابہ کو ابو بکر صدیق علیہ وسلم نے کون سا ارشاد سورہ علی مران کی آیتیں ایک سو چموالی سایت نمبر کیا ہے محمد وما محمدن اللہ رسول محمد کچھ نہیں سوائے ایک رسول کے مطلب یہ کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول یعنی وہ ایک رسول ہیں اس سے آگے کا درجہ انہیں اور نہیں دینا جتنا اللہ پاک نے دیا ہے بہت بڑا درجہ ہے نبی و رسول بنانے کا کہہ دیا اللہ نے وما محمدن اللہ رسول محمد نہیں ہے مگر رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دی جائیں تو تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤگے اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا یہ سورہ علی مران کی آیت نمبر 144 یہ آیت یاد ہوں گی آپ کو میں نے جنگی احد میں یہ آیت آپ کو بتائی تھی تو یہ آیت جب ابو بکر صدیق رجلان پڑھتے ہیں تو کئی صحابہ جن میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے وہ کہتے ہیں کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے یہاں تک کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اغز کی اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا یعنی صحابہ کرام کے لئے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں آپ کو موت آ گئی ہے تو یہ یعنی صحابہ کرام ایک تو شدت محبت شدت سے محبت کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر آپ لوگ اتنا یعنی حواس باختہ ہو رہے تھے اتنا زیادہ غمگین ہو رہے تھے کہ کوئی یقین ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے جب یہ آیت سنائی گئی جس آیت میں کھلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں افائم ماتا ماتا یموتو موتن یعنی موت یعنی وہاں پہ ماتا کا لفظ ہے اور ہمارے کئی یعنی کئی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں اللہ معاف کرے جہالت کی بنا پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا جبکہ ہم خود پڑھتے ہیں قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو آیت ہے نا افائم ماتا ابھی جو میں نے پڑھی آل عمران کی من 44 ماتا کا لفظ ہے مہا پر ماتا یموتو موتن یعنی موت کا لفظ ہے افائم ماتا اگر انہیں موت آ جائے او ختلہ یا ختل کر دی جائے تو ان قلبتم علی عقابکم اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بندوں سے کہ اگر وہ محمد کو موت آ جائے وہ قتل کر دی جائے تو کیا تم اپنے ایڈیوں کے بل پلٹ جاؤ گے سوال کر رہے ہیں اللہ پاک اس آیت میں تو جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو ایسے لگا ان کو کہ پہلی مرتبہ گویا اس آیت کو سن رہے ہیں اور انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر صحابی کے زبان پر یہی آیت تھی یعنی بار بار یہ آیت دہرا کر اپنے آپ کو یقین دلا رہے تھے کہ نہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور رسول کو بھی موت آتی ہے اور ہمیں اسلام پر جمع رہنا ہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے خدم مجھے اٹھا نہیں پا رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اب بہن الرسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ تھا ایک امیر منتخب کرنے کا جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کیلئے آپ کا جانشی ہوں اس سلسلے میں حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور کئی لوگ سقیفہ بنی سعیدہ میں انہوں نے اجتماعی جمع ہوئے اور کئی محاجرین اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ہما بھی تھے سب ہی تھے جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ محمد سقیفہ بنی سعیدہ کی طرف تشریف لے گئے ان کے ساتھ ابو عبیدہ اور دوسرے محاجرین بھی تھے وہاں پہ محاجرین انسار میں بحث و گفتگو ہو رہی تھی انسار نے اپنی فضیلت اور استخواہ کا ذکر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لئے نہیں جانتے یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے قریش قریش کی ہی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں کسی اور کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے لہٰذا وہ عرب میں نصب اور گھرانے دونوں کے لحاظ سے بھی افضل ہیں پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ لوگوں کے لئے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں اس پر انسار کے ایک آدمی نے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے اس پر بڑا شور ہوا آوازیں بلند ہوئے اختلاف کا خطرہ ہو چلا یعنی ایک سلسلہ چل پڑا کہ نہیں فلاں امیر ہو فلاں ہو فلاں جانے چی فلاں جانے چی اختلافات کا ایک خطرہ ہو چلا تو یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں ہاتھ پھیلائیں اور فوری آپ کے ہاتھ پر عمر رضی اللہ نے بیعت کر دی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسی ہاتھ پھیلے حضرت عمر نے اور محاجرین و انسار کے کئی لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر یہ معاملہ تیپ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق یہ آپ کے جانشی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی ہیں کیونکہ بہنوں جب ایک انڈیکیشن یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو آگے کیا تھا امامت کیلئے وہ حضرت ابو بکر ہی تھے چنانچہ ایسا ہوا کہ آپ نے سب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور منگل کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کیلئے لے جایا گیا تو بغیر کپڑے اتارے ہی آپ کو غسل دیا گیا غسل دینے والے حضرات میں حضرت اباس حضرت علی اور حضرت اباس کے دو صاحب زادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران اور اسامہ بن زید اور عوض بن خولات رضی اللہ عنہ مجمعین تھے پھر حضرت اباس اور ان کے دونوں صاحب زادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے اور حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت عوض نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے تین بار غسل دیا گیا اور پانی غرص نامی قبا میں واقع ایک حضرت سعاد بن خیسمہ کے کونہ تھا وہاں سے وہ پانی لیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کونے کا پانی استعمال فرماتے تھے پھر آپ کو تین سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا ان میں کرتہ پگڑی کچھ نہ تھی بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھو دی جہاں آپ نے وفات پائی تھی قبر لحد والی تھی کھو دی گئی پھر آپ کی چار پائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی دس دس صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے کوئی امام نہ ہوتا آپ کے خجرے میں ہی جاتے اور سب نماز پڑھتے فردن فردن دس 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 کر کے تمام صحابہ نے نماز پڑھی سب سے پہلے آپ کے گھر والوں نے اہن خانہ نے نماز پڑھی پھر مہاجرین نے پھر انسار نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے بہرحال نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی اس کے بعد رات کے آواخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جزد پاک خاک سپرد کیا گیا سپرد خاک کیا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجیب اللہم صلی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم